بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دو دن بعد جو سورج دلو ہوگا وہ پاکستان کیلئے خوشحالی کا پیغام لے کے آئے گا الیکشن کمیشن نے تمام سیاست جماعتوں کو رات بارہ بجے سے کب انتخابی مہم ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے الیکشن ایکٹ کے خلاف ورسی پر امیدواروں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس کے علامہ پر دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں مارس آپ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مسود اسلام علیکم ڈاکٹر شاید علیکشن کمیشن کی جانب سے تمام امیدواروں کو رات بارہ بجے تک کا وقت کیا گیا اور جو جتنے بھی سیاستدار ہیں عوام سے وعدے کر رہے ہیں کہ یہ وعدے پورے کر پائیں گے دیکھیں آج ابھی چند گھنٹوں کے بعد انتخابی مہم بلکل ختم ہو جائے گی آخری جلسہ جو ہے بڑا وہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے کیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اور کوئی جماعت اپنے جلسہ کرتی ہے نہیں بارہ بجے کے بعد سیاسی بیانات پہ اور جلسوں پہ اور ہر چیز پہ پابندی اور کل کا جو تمام روز ہے کل کسی بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد آٹھ تاریخ اور آٹھ تاریخ کو انتخابات اور ان انتخابات پہ اب مختلف تذیعہ کار مختلف جو ماہرین ہیں وہ اس پہ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں لیکن ہم بات یہ ہے کہ جو حکومت سازی کے لیے سو سے زیادہ سیٹس ہونی چاہیے میرا اپنا ایک جو یعنی میرے خواہش بھی یہ ہے کہ جو بھی جماعت سو سے زیادہ سیٹیں لے ایک سو پانچ ایک سو دس ایک سو اور سے زیادہ تو ایک مستحقم حکومت بنے گی اور ورنہ یہ ہے کہ وہ پھر باقی جماعتوں کے ساتھ ایک بہت بہت بڑی کابینہ اور بہت سارے معاملات ہوں گے جو الجھے رہیں گے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میری جتنی تحریک انصاف کے لوگوں سب تک بات ہو سکتا ہے کوئی رابطے سے ہوں لیکن بہت آسان نہیں ہوگا کہ آزاد اور اکین جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں جو کہ تحریک انصاف کے ہیں اور یہ بھی اب ایک سوال ہے اس میں کیونکہ ان کا ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لینے کے ووڈ بینک تو ہے لیکن وہ ووڈ بینک جو ہے وہ کیا پولنگ سٹیشنز تک پہنچتا ہے مدب ایک سپورٹ جیسے کہتا ہے نا سپورٹ بیس کے بہت سو لوگ آپ کو بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آہ تحریک انصاف کا خان صاحب کو وہ ڈالیں گے لیکن کیا وہ میٹیریل لائز ہو پاتا ہے یعنی کہ آہ جو پولنگ بوتھ ہیں اس میں وہ جا کے ووڈ ڈالتے ہیں اس دن یا ان کے کوئی ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ خود جاتے ہیں یہ دیکھنا ہے اور مسلم لیگ نواز جو ہے ان کی آہ جو ہے وہ پوزیشن آہ ان کے رہنما پہلے سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور وہ یہ اب آہ ان کا سو سے زیادہ سیٹس لے لیں گے آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ پہلے چوبیس گھنٹوں میں وہ آہ چوبیسٹالیس گھنٹوں میں وہ کافی مطمئن ہے جو پہلے بہت زیادہ نہیں تھے میرے خاصتہ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ نواز جیسا خود نہیں آئے تھے آہ جلسوں میں اس طرح سے وہ آخری دنوں کے انہوں نے کمپینر کی ہوئی تھی اور آہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے آہ ہم تھوڑا سا یہ سمجھ رہے تھے یہ مسلم لیگ نواز کے سرکل سا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں شاید وہ پنجاب میں بڑا نقصان کو پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ہم ان کو بلاول کا سوالی بیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب میں یا لاہور میں آنے دیں یہ مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے اور اسی لیے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر کچھ در پہلے کہا کہ میری سیٹس آہ اگر چورانے کی کوشش ہوئی تو پھر میں تحریکہ جانتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑی آہ اس کے اس حوالے سے بات بھی کی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ آہ اور تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ کہاں جائے گا کس طرف کرے گا اور پھر یہ کہ جو باقی جماعتیں ہیں جن کو ہم آہ اس پورے آہ سینریو میں ہم نے بہت زیادہ آہ توجہ نہیں دی وہ بھی اپنی اہمیت کے بہت حامل ہیں ایم کیو ایم کراچھی میں کتنی سیٹیں لیتی ہے جماعت اسلامی کی پرپارمنس کیا ہوتی ہے تحریک لبیک کے بہت آہ بڑی تعداد میں امیدوار کرے ہیں جمعیت علماء اسلام اے این پی تو یہ جو ہیں آہ اچک زی صاحب کی جماعت تو یہ سارے جو ایک ایک ووٹ ایک ایک سیٹ جو ہے یہاں پر بڑی حام ہے حکومت سازی کے لیے اور دیکھنا یہ ہے کہ بس ایک سٹیبلیٹی آئے اور ایک ایسی آہ حکومت بنے جس میں بہت زیادہ پارٹیاں نہ ہوں جیسے پہلے ہو گیا تھا کہ جی نوے کے کس قریب لو شہباشی صاحب ایزی نہیں تھے شہباشی صاحب سے دنمیان میں ایک دفعہ بات ہوئی تو وہ اس بہت بڑی کابینہ سے ایزی نہیں تھے یہ جو آہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی لیکن یہ تھا کہ سارے لوگ اس وقت کوئی ایک شخص بھی اپنی وزارت چھوڑنے کو تیار نہیں تھا یا مشاورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھا تو یہ بڑی اگر اتحادی حکومتیں بنتی ہیں تو ان کا یہ ایک عذاب ایک مصیبت ہوتی ہے اچھا اس سے پہلے کہ اور یہ اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرسوں کا دن جو ہے نا بہت اس وقت تک بہت کچھ اور سامنے آ چکا ہوگا یہ خطے اور دنیا کے حوالے سے بہت بڑی کچھ ہمارے پاس خبریں ہوں گی پرسوں تک اور وہ زیادہ عام خبریں ہیں لیکن ان تک جانے سے پہلے آہ ہم پاکستانی عوام کی طرف سے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں آہ شاہ چالز کے لیے جو کہ برطانیہ کے بادشاہ ہیں اور شاہ چالز جو ہیں ان کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے پیچھتر سال ہم کی عمر ہے اور سترہ مہینے پہلے وہ آہ ملکہ لیزبت جو ہیں دوئم کے آہ کی وفات کے بعد وہ اس عہدے پہ آئے تھے پچھلے مہینے ان کا ان کو آہ ہسپیٹل لائز کیا گیا تھا اور ان کو ہسپیٹل لائز کیا گیا تھا اور ہسپیٹل میں ان کو ان کے پروسٹیٹ کا معاملہ جو ہے وہ آہ کا علاج ہو رہا تھا اس کے بعد وہ تشارج ہو گئے تھے لیکن اب یہ اعلان ہوا ہے کہ ان کو کینسر ہے اور لیکن ان کو یہ بھی ساتھ بات کی جاری ہے کہ پروسٹیٹ کینسر نہیں ہے تو اب کہیں اور کینسر ہے تھا اور اس کے میٹسٹیسس جو ہے یا پہل کے پروسٹیٹ میں تھا یا کیا ہے وہ ایشیوز بہرحال وہ ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں ہیں لیکن جو اب وہاں پر جو اس وقت گیارہ آہ شخصیات ہیں اگر ہم ان کا ان کی رائل فیملی کو دیکھیں ویسے تو ہماری نیک تمنایں اور دعائیں ان کے ساتھ ہم نے صحتیاب کرے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو گیارہ شاہی خاندان میں لوگ اس کے بعد یعنی جو رائل فیملی ٹری میں موجود ہیں اس وقت ان گیارہ میں سے جو آدھے ہیں وہ تو ستر سال کی عمر سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور جو آم آہ ویلیم ہیں وہ ولی اہد ہیں جو ان کے ایک صاحب زادے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی جو ملکہ کی بہن وہ بہت وہ ستر میں نمبر پہ ہیں شہزادی این جو ہیں وہ ستر میں نمبر پہ ہیں سیونٹینٹھ اور اسی طرح سے باقی جو شخصیات ہیں یہ ہم نمبرز ان کے نظر آ رہے ہیں ویلیم کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہیری ہیں وہ بھی بہت دیر سے آتے ہیں اچھا جو ملکہ ہیں وہ تو اس میں نہیں ہیں وہ شاہی وہ یعنی اس میں ولی جو آگے اگر اچھا جو ملکہ الیزبت کی بہن ہے شہزادی این وہ ستر میں نمبر پہ ہیں مدد سولہ لوگ اوپر سے رخصت ہو جائیں تو پھر ان کا نمبر آتا ہے کہیں ملکہ بننے کا تو وہ تو بلکل بہت پیچھے ہیں وہ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ان کا رویل فیملی کا ٹری ہے اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اس دوران جو ہے وہ ظاہر اولی حد سنبھالیں گے جو بھی ذمہ داریاں ہیں اور جو کوئی کیملا ہیں وہ سنبھالیں گی ہماری نیک خواہشات پر انچاس کے لیے اچھا باقی جو بڑے واقعات ہیں بڑے سنگین واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آم میں نے یہ بہت باہر پر کہتے رہتے ہیں کہ جیو پولٹکس جو ہے وہ ساری غزہ آ یوکرین اور یوکرین سے زیادہ غزہ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے تو سیکٹر بلنکن رات کو پہنچ گئے تھے سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ پہنچے اور اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ رات کو ہی جو ہے وہ سعودی ولی اہد اور ان کے وزیر سعودی عربیہ کے وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان سے ہوئی یہ جو ملاقات ہے یہ تقریباً دو گھنٹے جاری رہی اور اس ملاقات کے بعد رات کو ہی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ جو علامیہ سامنے آیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو فرسٹ لائیڈ ہے اس میں وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس میں اس ملاقات کے دوران انہوں نے ظاہرہ کے غزہ کے حوالے سے بات کی وہاں پر جو ہے وہ لاسٹنگ پیس اور سیکیورٹی فور اسرائیلیز ان پلسٹینیانز الائک انہوں نے ڈسکیشن کیا ہیمنٹیرین نیز غزہ فیچر سپریڈ آف کانفرٹ کو کیسے روکنا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ ساری ان کی بات جو ہے وہ ان کی ہوئی اور یہ اس کے بعد علامیہ جاری ہوا کہ زیادہ ریجن کے اندر اسٹیبلیٹی آنی چاہیے اور ایک اور اس کے بعد یہ کہ سیزیشن آو ہوتی اٹیکس ہونے چاہیے کو کم کرنا چاہیے ریٹ سی میں اور یہ یمن پیس پروسس کو آگے بڑھانا چاہیے یہ بڑی ایک طرح سے روائی تیسی اس میں کو خاص بات ایسی نہیں جو ہمیں ابھی تک نہ پتاؤ لیکن جب یہ واپس ہوتل آئے تو بیان ہو رہا ہے کہ یہ دو گھنٹے کے ملاقات کے بعد سیکٹیب لنکن جب ہوتل واپس آئے تو وہاں میڈیا موجود تھا تو میڈیا نے بہت کوشش کی کی کوئی کا سوال ان سے کریں لیکن جو ان کے ساتھ آہ ٹریول کر رہا ہے میڈیا اس سے بھی انہوں نے بات نہیں کی اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ علیہ الصبح یہ ریاض سے روانہ ہو گئے مصر کے لیے اور مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر جو ہے وہ یہ پہنچے اور کچھ دیر پہلے یہ ان کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی مصر کے صدر آہ ابھی تک علامی آما سے جاری نہیں ہوا لیکن آہ مصر میں ان کی ملاقات طویل ملاقات ہوئی آہ عبدالفتح سسی جو ان کے صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ قطر روانہ ہو گئے ہیں تو اس وقت جو میں بات کر رہے ہیں تو یہ آج رات کو ہی قطر میں اپنی ملاقات ختم کر کے پھر بہت لیٹ نائٹ آج ہی اسرائیل کے لیے روانہ ہو جائیں گے اچھا میں نے یہ پوچھا میں نے کہا یہ تو وہ بہت تیزی کے ساتھ دورے ہو رہے ہیں تو ابھی تک جو اطلاعات ہیں کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ دورہ طویل ہو جائے تھوڑا سا یعنی اور ابھی بھی میں ممکن ہے کہ اس میں کچھ ایسی پیشیدگیاں پیدا ہوں کہ ان کو اردن جانا پڑے جیسے پہلے بھی ہوا تھا کہ اور کئی سٹاپس آ جاتے ہیں درمیان میں اور دال حکومتوں میں جانا پڑے ملنا پڑے لوگوں سے لیکن ابھی تک ہی بتایا گیا کہ وہ اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ اپنا قیام طویل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر تو تیزی کے ساتھ وہ سعودی ریبیہ سعودی ریبیہ سے ایجپٹ ایجپٹ سے قطر قطر سے رات کو ہی اسرائیل اور کل جو ہے وہ تلویب سے روانہ ہو جائیں گے تو یہ تو بہت تیزی کے ساتھ ان کا ہوا جو ہے وہ اور وہ یا ہو سکتا ہے ایک دن وہ اسرائیل میں قیام کریں کیونکہ مغربی کنارے بھی جانا ہے انہوں نے تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایک دن کا ان کا قیام تھوڑا سا اسرائیل کا جو ہے وہ طویل ہو جائیں اسرائیل کے بعد مغربی کنارہ بھی ایڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اور درمیان میں واقعہ ہوا جو کہ قابلے بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یمن کے جو یمن کے وزیر آزم کو ان کی جو صدارتی ایک کاؤنسل ہے ان کے کاؤنسل ہے جو کہ فیصلے اہم فیصلے کرتی ہے یمن کی صدارتی کاؤنسل نے وزیر آزم کو برطرف کر دیا یمن کے اچھا یمن کے جو وزیر آزم مہین عبد المالک مہین عبد المالک سعید یہ دو ہزار اٹھارہ سے اپنے عہدے پہ موجود ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یہ جو ہیں یہ ایک اس حکومت وہ حکومت جو کہ سنا میں موجود ہے اور جس کو جو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اقوام میں متحدہ جس حکومت کو تسلیم کرتا ہے اس کی میں بات کر اور جس کے انڈر ہی پھر یہ پیس ایگریمنٹس اور یہ سارے معاملہ جو ہیں یہ تیہ پاریں ان کو ہٹا دیا گیا اچھا ان کی جگہ جو ہے وہ پھر احمد عواد بن مبارک جو ہیں ان کو جو کہ وزیر خارجہ اچھا احمد عواد بن مبارک کو وزیر آزم یمن کا مقرر کر دیا کیا فوری طور پہ اور یہ وزیر خارجہ تھے وزیر خارجہ سے پہلے اقوام متحدہ میں یہ جو ہیں یہ سفیر بھی رہے امریکہ میں بھی رہے کچھ عرصہ سفیر یمن کے اور ان کو آہ دوزار پندرہ میں ہوتیز نے اقویٰ کر لیا تھا اور ہوتیز نے ان کو اقویٰ کر لیا تھا یہ میں آہ سکس سلائیڈ یہاں پہ دکھا رہا ہوں نیو یک ٹائمز کی سترہ اکتوبر دو ہزار پندرہ ہوتیز ریبل ایبڈکٹ ایڈ ٹو یمن پریزیڈنٹ یہ اس وقت جو پریزیڈنٹ آہ ہادی تھے یہ ان کے قریب تھے یہ ذہن میں رکھیں یہ عبداللہ صالح نہیں یہ ہادی جو آہ ابو منصور ہادی ہیں ان کے یہ قریب تھے اور ان کو ہوتیز اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد کافی زیادہ جو جنگ آہ تلخ ہوئی نا یعنی ایک تم سے ایبرپٹ خانہ جنگی سٹارٹ ہوئی تو اس کا ایک فیش پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو اقویٰ کر لیا تھا ہوتیز نے تو ان کو بہرحال اچھا ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ ہوتیز کے خلاف ہیں کیونکہ ہوتیز نے ان کو اقویٰ کر لیا تھا لیکن یمن پہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان میں سے اکثریت کہتی ہے کہ نہیں ان کا ہوتیز کے ساتھ معاملات اب ٹھیک ہیں ٹھیک ہے نا ان کے ہوتیز کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں اور اس لئے پچھلے دنوں انہوں نے بڑی شدید مضامت کی تھی جب امریکہ نے سٹرائک کی تھی یمن پہ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتیز نے جو حملہ کیا تو اس کے جواب میں تو وہ اس کو اس کے اب اس پہ کئی تذہیہ آ رہے ہیں کہ اچانک یمن کی وزیراعظم کو کیوں اٹھا دیا کبھی دوہزارٹھارہ سے وہ موجود تھے اور دوہزارچوبیس میں ان کا اٹھا دیا گیا تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی امن معاہدہ یمن کا جو تھا جو کہ تقریباً وہ اب اپنی جگہ موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ اس پہ کوئی سیگنیچر سائن جو قوام میں متحدہ نے کروایا جیس میں سعودی عربیہ کرو جیس میں چائنہ کرو جیس میں یو ای کرو بڑے مشکلوں سے امن کا معاہدہ ہوا تو کیا ان کے ہٹائے جانے سے یمن کے اندرونی معاملات پہ کوئی اثر پڑے گا تو کافی لوگوں سے بات ہوئی مختلف آرات ہی لوگوں کی لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے جو تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یمن کی جو موجود ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا نہ یمن کے اندر دوبارہ جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہوگی اور سعودی عربیہ متحدہ عرب امارات قطر ایران امان یہ سارے ممالک جو ہیں ان سارے ممالک نے یہ اور خود یمن کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کسی بھی صورت میں دوبارہ وزیر آزم کے ہٹائے جانے کے بعد کسی خانہ جنگی کی طرف نہیں جائیں گے میں امید کرتا ہوں اس بات کی اور جو نئے وزیر ہے لیکن بہرحال یہ ان کو جس طرح ہٹایا گیا وہ جو بات ہے وہ ایک بڑی عجب سی بات ہے کہ جس طرح سے اقدم یمن کے وزیر آزم کو اپنے عدے سے ہٹا دیا گیا اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یمن جو ہے ظاہر ہے کہ وہ متحمل نہیں ہو سکتا لیکن یمن تمام یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضب اللہ جو ہے وہ ایک constant factor اپنی جگہ برسہ برس سے موجود ہے حضب اللہ کی طاقت ہے حضب اللہ کے معاملات ہیں یہ جو ملیشیاز ہیں باقی شام میں یا عراق میں یہ یہ وضاحت مطب یہ کہنا چاہیے نا کہ یہ dubious سے ہیں کہ مطبع کون کس کے لیے کام کر رہا ہے کبھی مطبع کون کیا کر رہا ہے ایک مختلف گروہ بنے ہوئے جن کے واضح نہیں لیکن ہوتیز نے اس موقع پہ ایک ایسا رول پلے کیا جو میرا خیال ہے کہ جو جس کو expect نہیں کر رہی تھی دنیا کہ اچانک انہوں نے بیر ایمر کو ہی بلوک کر دیا یہ ماں پہ انہوں نے پہلی چوبیس گھنٹوں میں دوبارہ دو اٹیکس کی ہیں ایک انہوں نے امریکن جو شپ ہے اس کے اوپر اٹیک کی ہے اور یہاں پر میں دیکھا دیکھ لیتے ہیں کہ سینٹ کوم کا جو علامیہ ہے اس کے مطابق اب وہ کس شپ کے اوپر اٹیک کی ہے انہوں نے وہ ایکس کے اوپر اپنا ایک بیان ڈالا ہے کہ سینٹ کوم والے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اٹیک ہوا ہے اور اس اٹیک کو اب وہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹیک ہوا ہے اور جو ہیں وہ ایکسپلوزف یو ایس ویز انہوں نے وہاں پہ پھینکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بھی جواب لی ہے یہ وہ سارا تو یہ ان کا امریکہ کا بھی چل رہا ہے اور ایک جو ہے یہ اگر ہم ساتھ میں سلائٹ دیکھیں تو ماننگ ٹائد یہ برطانیہ کا جاز ہے اس کو بھی نشانہ نہیں پہنچا لیکن نشانہ اس کو ضرور بنایا گیا ہے ٹھیک ہے ماننگ ٹائد نامی جو جہاز ہے اچھا یہ تو اب سیچوشن یہ ہے کہ یہ یہاں پر یہ معاملات جو ہے یہ عجب الجے ہوئے معاملات ہیں سیکٹر بلنکن جو ہیں سیکٹر بلنکن کی جو ملاقات ہوئی ہے مصر میں ابھی جس کے علامیہ نہیں آیا تو مصر کا جو میڈیا ہے اس کو وہ اس کو کیونکہ یہ میں نے آپ سے کہانا کہ اس وقت یہ دو الفاظ جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے ہومنٹیرین پوز اور سیس فائر اچھا اب اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ جو سکسٹین سلائٹ ہے ان کا احرام اخبار جو ہے جو بڑا ایک ان کا اخبار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی سی سی اینڈ بلنکن ڈسکس ایفرٹس فور غزہ سیز فائر اور ظاہر ہے کہ جو قیدی ہیں یا یرغمالی ہیں ان کی تبالدے کے اوپر بھی بات ہوئی لیکن سیز فائر کے اوپر بات ہوئی اچھا اس کو ایجپ ٹوڈے بھی یہی بریک کر رہا ہے سترواں ایجپشن پریزننٹ اینڈ بلنکن ڈسکس بروکرنگ سیز فائر اچھا یہ سیز فائر کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ اسی لفظ کے اوپر ایک کہانی ہے پوری کہ یہ سیز فائر ہے یا ہیمنٹیرین پاوز ہے اب اس کا نام جو بھی دیں اس کا نام جو بھی دیں اس کے خد و خال وہی ہیں نام میں کچھ نہیں رکھا خد و خال وہی ہیں کہ پہلے مرلے پہ چھے ہوتے کے لیے جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی اور اس میں نتن یاہو حکومت جو ہے وہ ادھر ادھر انہوں نے بھی رفاق کے اوپر کافی اٹیکس اپنے بڑھا دی ہیں سو سے زیادہ فلسطینی آخری اس مرلے پر بھی وہ شہید ہوئے ہیں سو سے زیادہ اور عرب نیوز کا میں آج ایک دیکھ رہا تھا اوپیڈ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بائیس ماں جو ہے عرب نیوز میں یہ لکھا ہو کہ ایجنل وار جو ہے وہ صرف اس صورت میں روکی جا سکتی ہے کہ بائیڈن جو ہیں وہ غزہ کی جو تباہی ہے اس کو نہیں روک سکتے تو یہ ایک علاقائی جنگ ہمارے اوپر ہوگی مطلب یہ اب یہ آخری آخری موقع ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات خراب ہوں جائیں گے بہت زیادہ اور میرا خیال سے پریزیڈن پریزیڈنٹ بائیڈن یا سیکرٹر بلنکن کو اس کے بعد خود شاید ان کا اپنے عوضوں پہ سخاص سیکرٹر بلنکن کا کیونکہ ان کو سی سر فائر کرواکے جانے پانچوان کا دور آئے ساری باتیں معاہدہ تب تیہ ہو چکا اب اگر وہ نتن یاہو کو روک نہیں سکتے تو پھر وہ ان کا میرا خال سے اور خاص طور پر جو یوکرین کی صورتحال ہے تو ان کی اپنی پوزیشن ان کا اپنا حدہ بہت ایک اپنی حیثت کو دے گا تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ کیونکہ یہ جب سی سی کے ساتھ پریزیڈنٹ سی کی سی سی کے ساتھ انہوں نے سی سفائر ڈسکس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کل جب اسرائیل جائیں گے یا آج رات کو پہنچیں گے کل ملاقاتیں ہوں گی تو یہاں پہ وہ اور ان کو کوئی لمبا چوڑا قصہ نہیں کرنا ان کو صرف نتن یاو کو کہنا ہے کہ اس کو رکو بس ختم اچھا اب یہاں پر ایک بات ہی ہے کہ جو اسرائیل کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جنگ بندی کو تیار ہیں لیکن اپنی فوجیں واپس نہیں بلوائیں گے یعنی ہماری فوج غزہ میں ہی رہے گی اور ہم جنگ بندی کر دیں گے یعنی جنگ ہم روک دیں گے لیکن اپنی فوج کو وہاں سے نہیں بلائیں گے اور یہ جو عرب فوج اور اوائی سی کی فوجوں والا قصہ ہے اس کو بھی ہم نہیں مانتے ہوئی یہ وہ ساری باتیں ہیں جس پہ شن بیتا اور موساد مان چکی ہے پیریس کے اندر کیونکہ اگر آپ وہاں پر اسرائیل کی فوج جو کچھ کر رہی ہے مغرب کے نارے میں یا جو کچھ غزہ میں کیا ہے آپ ان کی موجودگی میں مطلب ان کی موجودگی میں آپ یہ یہ اگر کوئی سمجھے کہ جی سارے لوگ باہر نکلیں گے اور ان کو کھانا دیں گے بھی اس وقت وہ بہت ہی تھوڑے سے حصے میں وہ جاتے ہیں فرستینی تو یہ وہاں پہ بومنگ کرتے ہیں اور یہ تو چل رہا ہے سلسلہ سات اکتوبر سے اور دنیا بھر کا میڈیا یہ ریپورٹ کر چکا ہے کہ جیس میں دو ہزار پاؤنڈ وزنی بومز گرائے گئے پینتالیس فٹ گہرے گڑے پڑ گئے لوگ بچے سب تو اب یہ جو ہے یہ ایک ایسی ایک ایسا نکتہ ہے جس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا گلوز آف والی بات اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا حضباللہ بھی رکی ہوئی اپنی جگہ سعودیہ ریوی عرب ممالک اوائی سی کے ممالک پاکستان سابق اسٹانس لے چکے ہیں اس پہ ایران کا اپنے اسٹانس ہے جو ایجپٹ ہے اس کا اپنے اسٹانس ہے جارڈن بہت شدید اسفر دباؤ میں اس کی وجہ یہ کہ وہ مغرب کنارے پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ جارڈن پہ برائرہ ستر کرتا ہے تو وہ یہ معاملہ سارے ہاتھ سے جو ہے یہ نکل جائیں گے اگر سیکٹری بلنکا نے جنگ نہیں رکی اسفر اچھا جنگ ایک دفعہ رک گئی اب اس کو نام دیں ہیمنٹیرین پاؤس کا تو یہ چھے ہفتوں کا جو معاملہ ہے چھے ہفتوں کا معاملہ پھر یہ طول پکڑ جائے گا یہ پھر جنگ بندی لمبی ہو جائے گی اور جنگ بندی کی بنیادی کنڈیشنز میں یہ شامل ہے کہ اس میں اسرائیل کی فوج ویڈراؤ ہوگی اور فوج ویڈراؤ ہونے کے بعد جو ہے وہاں پر اس کو تاکہ وہاں پر کوئی اور سیکیورٹی کرائیسس نہ پیدا ہو اور اس کے ساتھ یہ غمالی چھوڑے جائیں گے تو یہاں سے انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ بھی راضی ہو چکا ہے مروان برغوتی کے نام پہ مطلب وہ بھی ابھی سمجھ رہے ہیں کہ مروان برغوتی جو ہے وہ ہی شاید واہ شخص ہے جو کہ سارے فلسطینی جو چاہے ہماس کے ہو چاہے فتح کے ہو یا باقی لوگوں ان سب کو وہ ایک جگہ جوڑ کی ضروری نہیں کہ وہ خود وزیر آزم نے لیکن وہ کسی کو اگر انڈورس کر دیتے ہیں مروان برغوتی تو پھر اس کے بعد وہ شخصیت جو ہے چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہو چاہے کوئی سیاسی رہنما ہو جو بھی ہو وہ پھر جا کے فلسطین کے آگے جو بھی آہ معاملات ہیں ان کو لے کے آگے چلے اور اسی دوران جو ہے وہ اقوام متحدہ آہ کے جو ادارے ہیں اور یا دوسرے ادارے جو ہیں امدادی ادارے وہ بھرپور امدال دے کے غزہ میں جائیں تاکہ وہاں پہ ایک جنگ سعودی ایرابیہ سعودی ایرابیہ نے تو بالکل کلیریٹی کے ساتھ بلکہ ایک مرولہ تو ایسا ہے تھا دیکھیں ایک مرولہ تو پریزنٹ بائیڈن یہ آگئے تھے یکرین جنگ کے بعد انہوں نے تیل کے اوپر سعودی ایراب نے باق ان کی انہوں نے کہا ہے اوپیک پلس میں دنیا بدل گئی ہے اور برکس کا سعودی ایراب ایک فال رکن بن چکا ہے اور بڑا بیلنس کر کے چل رہا ہے اپنے معاملات کو سعودی ایرابیہ آ امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنہ اور ایشیا سب کے ساتھ تو سعودی ایرابیہ جو ہے اس کا ایک انہوں نے ظاہر ہے آج بھی سیکٹری بلنکن سے کہ بھئی ہے ٹھیک ہے جو بھی بات آگے کرنی ہے لیکن پہلے ادھر جا کے یہ جنگ بندی کو رکوائیں متحدہ عرب امارات پہلے دن سے یہ انتحا پسند حکومت کے خلاف تھا حالانکہ متحدہ عرب امارات کے تعلقات اسرائیل سے قائم ہوئے لیکن وہ پہلے بھی یہ کہہ پیئے اس کے ساتھ اکتوبر سے بہت پہلے یو ای یہ بات بار بار کر رہا تھا کہ یہ حکومت اگر آپ لیاتے ہیں انتحا پسند حکومت تو پھر ہمارے لیے تعلقات کا بحال رہنا بڑا مشکل ہوگا بہرحال وہ انتحا پسند حکومت آگئی اب یو ای کا اپنے ایک رول ہے یو ای اقوام میں متحدہ یونائٹی نیشن سیکریٹی کانسل میں قرار دا دیں ہو یا ایڈ ہو یا جیسے ان کی میڈیکل سپورٹ ہو یا آسپیٹلز ان کے وہ سارا جو ہے وہ اور آگے جو ریکنسٹرکشن ہے وہ اس میں یو ای کبڑا رول ہے تو سارے ملک جو ہے اور قطر تو قلیدی کردار دا کیا لیکن قدر بھی اس وقت جو ہے وہ بحالت مجبوری کہیں جا کے یہ نتن یہو وغیرہ کے وہ بھی براہ راست نہیں بلکہ امریکہ چونکہ درمیان میں تو ورنہ جو کہ قطر کے ساتھ اور یہ آخری دنوں میں ایجپٹ کے ساتھ نتن یہو نے کیا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس وقت نتن یہو سے انہوں نے ملنا ہے اس سے پہلے وہ قطر جائیں گے اور وہ وہاں جا کے امیر قطر سے ملیں گے یقیناً کیوں کہ سیکٹر بلنکن کی ملاقات جو ہے وہ اچھا جو سعودی عربی ملاقات ہوئی ہے ان کی سعودی ولی حید اور شہزادہ محمد بن سلیمان سے تو اس میں ظاہر ہے فیصل بن فرحان بھی موجود ہے فیصل بن فرحان سے ان کی جو جو وزیر خارج ہیں ان کی ٹیلی فون پر پہلے بھی بات ہوئی تھی یعنی سعودی ریبی پہنچنے سے پہلے بھی انہوں نے ٹیلی فون پر بات کی تھی اب بھی بات کی اور اسی دوران جو ہے وہ جو خالد بن سلیمان جو کہ سعودی ریبیہ کے وزیر دفاع ہیں دیفنس منسٹر ہیں تو دیفنس منسٹر سے بھی جو اللائی ڈاوٹن نے انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کی سعودی عربیے میں ڈیفینس شو چل رہا ہے بڑا ڈیفینس شو ہو رہا ہے بڑا ان کا ایک ڈیفینس شو ہے جس میں پاکستان سے بھی جو چیئرمن جوائنٹ ہیں وہ وہاں پہ شریک ہو رہے ہیں اور پاکستان سے ایک بڑا جو آم آفاج پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوا ایک ڈیلیگیشن سعودی عربیے موجود ہے لیکن جو سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اس ڈیفنس شو میں جو کہ سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے اوڈ ڈیفنس شو میں ایران بھی شریک ہوا ہے اور ایران کے جو چیرمنن جوائنڈ وہ بھی شریک ہوا ہیں اور ایران جو ہے اس کو یہ اگر ہم ٹوینٹی فرس سلائی پریس ٹی بھی دیکھیں تو ایران سعودی ملٹری آفیشل سٹریس بوسٹنگ ڈیفنس ٹائز یہ ایک اس مرلے پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے جو ملٹی آفیشلز ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور بلومبرگ نے پھر اس نے بھی اسی پر نظر رکھئے کہ ایران ایڈ سعودی ڈیفنس شو سگنلز وارمٹائز ان ٹائم آف وار مطلب وہ ان کو توقف شید نہیں تھی کہ مرلے پہ سعودی عربیہ اور جو ایران ہے وہ اس وقت ملیں گے لیکن یہ ہے کہ تہران کے ڈیفنس شو میں ظاہر ہے پاکستان کے تو ایک برادران اور تعلقان تھے باقی ساری ملک پہنچے گئے تھے لیکن ایران کے ڈیلیگیشن کا پہنچنا ہے اس مرلے پہ اور چیئرمن جوائنٹ کی ان کے سربراہ سے ملاقات اس پہ کافی وہ ڈسکیشن ہوئے ہیں اچھا اب یہاں سے ایجپ نے تو کہہ دیا کہ سیز فائر ڈسکس ہوئے ہیں اچھا وہ میں نے پھر پوچھا میں نے کہا یہ اعلامی ہو سکتا ہے بھی تھوڑے جو میں آ جائے اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ جی ان کی ملاقات میں کیا ڈسکس ہوئے لیکن ایجپ پری ایمٹ کر رہی ہے کہ سیز فائر ڈسکس ہوئے ہیں سیز فائر لفظ انہوں نے سیز فائر ان کے میڈیا استعمال کر رہا ہے کہ سیز فائر کہ اندر جو ہے وہ جو ہے وہ آہ امداد شروع ہونا اور پھر چھے ہفتوں کے بعد یہ مستقل جنگ بندی کی طرف سے جائے گا اور چھے ہفتے کی یہ ہیمنٹیرین پاوز اور اس طرح کی باتیں یہ تو فضول اس کو تو تو ایجپ نے پری ایمٹ کیا ہے کہ جی جو بات ہوئی ہے وہ سیز فائر کی بات ہوئی ہے اور ان کے میڈیا کو یہ خبر جو ہے ان کی ظاہر ہے کہ جو ان کے سرکاری ذرائیں ہیں انہوں نے یہ سپیسیفکلی جو میری کچھ دیر پہلے ہی جو بات ہو رہی ہے میں نے کہا یہ دیکھتا ہوں کہ اس ملاقات کا کیا لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے ہوتا ہے نا کہ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ سیز فائر کے اوپر بات ہوئی ہے سیز فائر کے اوپر بات ہوئی ہے ایجپ کا میڈیا یہ اس وقت استعمال کر رہے لفظ اور لفظ بنتا بھی یہ یہ سیز فائر اور سیز فائر ہی ہونا ہے مطلب ہفتے کے لیے آپ امداد جاری کر دیں اور لوگ روٹی کھا لیں پھر اس کے سوروں پر اب بم گراتے ہیں تو یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ دو ریاستی حل کی طرف معاملہ جا رہے ہیں جس کے اوپر جو پاکستان کا استعمال سے جو آئیسی کا استعمال سے جو برطانیہ کا استعمال سے جو امریکہ کا استعمال سے جو رشیہ چاہے نا پوری دنیا کا استعمال ہے اور ایران کا بھی استعمال سے کہ دو ریاستی حل ہی اس معاملے کو حل کر سکتا ہے لیکن یہ بہت طویل پروسس ہے بہت طویل پروسس افغانستان صاحب دیکھیں نا برسہ برس کی تباہی کے بعد افغانستان سے جب پہلے افغان جہاد اور اس کے بعد یہ جو نائن لیون کے بعد ہوا تو ابھی تک افغانستان سنبھل نہیں بایا لیکن افغانستان تیزی سے تیزی سے اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے یعنی بطور ریاست جو ہے وہ ایک ہمارا ٹھیک ہے سرکاری سطح پہ ہمارے مختلف ان کے ساتھ تنازیات رہتے ہیں اور وہ ان کی سوائل لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو کچھ ہوا ہے اتنے سالوں میں تو وہ تو بہت برا ہوا ہے وہاں پہ تو اب ان کو آہستہ آہستہ وہ کس طرح ریبلڈ کرتے ہیں جو کہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے کس طرح اپنی سوائل سے ختم کرتے ہیں ٹیروریزم کس طرح سے وہ آہ انٹیگریشن ہوتی ہے ان کی پورے ریجن میں پوری دنیا میں چائنہ کے ساتھ ہو گئی پاکستان کے ساتھ بھی ہے پاکستان کے ساتھ سوارتی تعلقاتوں ہیں پاکستان کے نمائندہ خصوصی وہاں پہ موجود ہیں سارے جو لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اب تو آپ سوچیں کہ غزہ میں کیا ہوا ہے غزہ میں کیا تباہی آئی ہے جہاں پر پچھلے پچھتر سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اور پھر اس کے نتیجے میں کئی یہاں تو ایک طالبان یا ٹی ٹی پی اس طرح کی تنظیمیں بنی تھی وہاں تو فلسطین کی وجہ سے تو پوری دنیا میں ایک آپ سمجھیں کہ کئی دہائیوں سے اس طرح کی قوتیں بہت فعال ہیں اور نسل در نسل در نسلی معاملات چل رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ سیکٹری بلنکن یہاں سے جائیں تو جنگ بندی کروا کے جائیں کل شام تک آ جائے گا ہمارے سامنے سیکٹری بلنکن کا کہ ان کا دورہ آہ میں ان کی دورہ میں جنگ بندے ہوتی ہے نہیں اس لیے کیونکہ رات کو اسرائیل پہنچ جائیں گے اور کل شام کل صبح سے ملاقات ہی شروع ہوں گی اور شام تک اطلاع جائے گی ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے مارے ویلکم بیک ناظرین راکٹر صاحب یہ جو تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے یہ نتائج آنے کے بعد تہہ ہوگا؟ یہ نتائج آنے کے بعد تہہ ہوگا لیکن اس کے کچھ خط و خال تو ابھی سے واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں جیسے اور کچھ غیر متوقع بھی ہیں مثال کے طور پہ جو عوامی تحریک ہے تیلو قادری صاحب کی جو جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ انہوں نے اپنے ووٹر سے کہا کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں تحریک انصاف کو نہیں اچھا تو وہ تحریک کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی جیسے اتخابی سرگرمی رک بھی جاتی ہیں اگر لیکن ملاقاتیں ہیں اس دوران ہوں گی ظاہر ہے ملاقاتوں کی ہو سکتا ہے خبریں آئیں ہو سکتا ہے خبریں بھی روک الیکشن کمیشن کہے کہ ملاقاتوں کی خبروں پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے بھی ان کا ذابطہ خلاق میں نے دیکھا نہیں ہے پراپلی لیکن یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ قریب تصور کرتے ہیں نواز شیف صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا رابطہ ہے لیکن وہ زیادہ اپنے آپ کو قریب تصور کرتے ہیں میاں نواز شیف صاحب کے اسی طرح سے جو اچھاکزی صاحب ہیں یہ اپنے آپ کو زیادہ قریب تصور کرتے ہیں نواز شیف صاحب کے اچھا یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سارے مطبع ایک تو سیاست ہے نا ایک ذاتی ان کی دوستیاں بھی ہیں اور ان سب دوستیوں میں ایک اور دوست بھی ان کے تھے اور وہ بانی چیئرمن تیریکن صاحب ان کے ذاتی دوست رہے ہیں جس زمانے میں بہت گہرے دوست رہے ہیں مطبع میں آپ کو بالکل آئی فٹنس کا اور میں بتا رہا ہوں کہ ایساکزی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی زبدست دوستی رہی ہے یہ دوہزار چودہ کے اندر پھر معاملات خراب ہوئے جب دھرنے کے دوران جو ہے وہ تقریریں اور تلخیوں پیدا ان کی بڑی زبدست دوستی رہی ہے تو اسی طرح سے جو نواز شیف صاحب کہہ رہے تھے کہ مرحل ایسا تھا جب ان کی بلاقات ہوئی تھی جو وہ گئے تھے وہاں بنی گالہ اور بات ہوئی تھی تو وہ یہ تلخی بعد میں آئی ہے بدقسم بدقل ساتھی پہلے نہیں تھی یہ یہ تلخی کہیں میرا خیال ہے کہ دوہزار آہ چودہ کے بعد زیادہ آنی شروع ہوئی ہے اور میرا خیال ہے یہ اس وقت آہ روز میں پہنچی ہے جو بیگم کلسو بنواز صاحبہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ آہ جب ان کو لیمفومہ ڈیگنوز ہوا ہے اور اس کو آہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان ہوتے ہیں کینسل وغیرہ بہت سارے کینسل سروائیورز ہیں وہ نہیں شو کرتے کہ ہم مباریوں سے گزریں تو وہ اس کا جب ایک معاملہ ایسا ہے جو نواز شریف صاحب کو میں خالصے وہ زیادہ وہ ہٹ کرتا ہے اس تلخی کا سبب بنا لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب ادھر جو معاملات ہو رہے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ تو بہت زیادہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کے خراب بھی کی طرف ہیں اس وقت تو اب نواز شریف صاحب کیا سیاسی حکومت بن جائے گی پرسوں اور خیرید کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن ہو جائے اپنی جگہ لائن آرڈر کے صورتحال قابو میں رہے سب کچھ رہے تو پھر جو ہے وہ یہ سارے نوٹسز اور عدالت میں معاملات یہ سارے معاملات تو بھی حکومت کو دیکھنے پارلیمنٹ کس شکل میں آتی ہے کون سی پارٹی کس طرف بیٹھتی ہے کس بینچ پہ تو اب یہ تو نہیں کہا کہا جا سکتا نا کہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہی نہیں ہوں ان کے لوگ ہوں گے ان کے لوگ ہوں گے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنی وفاداریوں بدلیں گے میرا نہیں خیال کیسا ہوگا میرا نہیں خیال کیسا ممکن ہوگا اور میں نے بات دو دن بھی کہی تھی کہ وہ اپنے حلقوں سے جو اتنے عرصے سے مختلف ان کے ساتھ مسائل رہے تو وہ نکل کے آگے آگئے یہاں تک اور جیت گئے تو پھر اس قانون طب ہے وہ آخر میں جیتنے کے بعد وہ اپنی وفاداری بدلیں گے اور پھر اپنے حلقے میں کیسے جائیں گے میرا نہیں خیال تو دیکھنا یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت جیتے وہ میرا خیال ہے کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنا لے جو کہ بہت اشد ضرورت ہے پاکستان میں اسٹیبلیٹی کی اور وہ اسی صورت ان کے لئے کہ سو سے زیادہ سیٹیں ہوں اتحادی ہوں لیکن بہت زیادہ اتحادی نہ ہو یہ نہ ہو کہ چالیس سیٹیں پچاس سیٹیں چالیس ستر سیٹیں کسی کی پچاس سیٹیں آپ سے مل رہے ہیں سارے وہ پھر بہت عجیب سی صورتال بن جائے گی ایک مستحقم حکومت بنے جس کو بہت زیادہ اتحادیوں کی ضرورت بھی نہ ہو ہو ضرورت اگر تو صادق صریعت آ جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں لیکن اگر اتحادی بھی ہو تو پھر وہ ایک ایسی حکومت بنے جو کہ ایک مستحقم حکومت ہو پاکستان کے ایشیوز وہی پڑے آپ سمجھے نا کہ منٹ ٹو منٹ لوگ کی نظر ہے کہ اس وقت کہیں بہرہ امبر میں کچھ نہ ہو جائے کہیں کوئی مہدہ نہ ختم ہو جائے کوئی سیس پہ نہ ہو جائے جنگیں کھڑی ہیں اور یہ فروزن کانفلیکٹ نے بھی کہیں نہ کہیں جانا ہے جو کہ یوکرین کا ہے اور بارہ تاریخ کو بڑا ایک امپورٹن دورہ ہونے جا رہا ہے بارہ فروری کو بہت اہم دورہ ہونے جا رہا ہے صدر پیوٹن ترکی آ رہے ہیں صدر پیوٹن جو ہیں وہ دو ہزار بائیس فروری میں جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ کسی نیٹو کے ملک میں نہیں گئے چائنا گئے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ باقی جگہوں پہ گئے ہیں لیکن وہ جو ہے نورتھ کوریا گئے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ٹرکی آ رہے ہیں اور ٹرکی ان کا آنا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ جو گندم کی ترسیل کا معاملہ بیرے بیرے اصفرد کے حوالے سے اس میں ڈیل اقوام متحدہ کی وہ رکی ہوئی ہے اس میں پیش رفت ہوگی اور پریزنٹ پیوٹن کا یہ جو بیان ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس بیان کے بعد انہوں نے اصل میں ایفریکن ایفریکہ کے اندر ان کا زیادہ اثر یعنی زیادہ گرفت ان کی مضبوط ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں جو ڈیل یہ جو گندم جاتی ہے یہ ایفریکہ تک پہنچتی نہیں ہے اس کو تو امیروں والی کھا جاتے ہیں درمیان میں تو یہ تو میں ایفریکہ کو تو میں کسی صورت وہاں پر کہت تصالی نہیں ہونے دوں گا لیکن یہ ہے کہ یہ جو باقی ملکوں کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ وہ میرے خالصے بارہ تاریخوں اگر وہ آ جاتے ہیں سرکاری طور پر ابھی اعلان نہیں ہوا لیکن بارہ تاریخوں پریزنٹ پیوٹن کا پریزنٹ اردوگان سے ملنا اور پھر پریزنٹ اردوگان کا اگلے ہی دن مصر جانا اور مصر میں جا کے جنرل سی سی سے ملنا اور اس سے پہلے یہ جنگ بندی امریکہ کے لیے ہر سورت ضروری ہے لیکن اب پریزنٹ چائنہ کا کلیر اسٹانس ہے کہ وہ فرستین کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ملکوں کا آپس میں بھی ان کے اختلافات پر غیر اس وقت کم کروانی کوشش کی کچھ قوتیں تھیں جو لڑوانا چاری ہیں تھی یہ آپس میں ملکوں کو انہوں نے اس وقت ہولڈ کروایا ہے چائنہ نے اور ریشیا نے تو وہ جو ہیں وہ اس سے پہلے پہلے جنگ بندی ہونا ضروری ہے پریزنٹ اردوگان کا اسٹانس آپ کو پتا ہے اچھا پریزنٹ اردوگان نے وہ موساد کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اب اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے یہ غمل نہیں وہ چھوڑائے گا پہلے پھر وہ اپنے ایجنٹ کو چھوڑائے گا اس کے پتہ نہیں کتنے ایجنٹ جو ہیں وہ ترکی نے موساد کے پکڑ کے اندر ڈالے ہوئے ان کی ترکی میں جو ایک سال پہلے سانیہ پیش آیا تھا جب زلزل آیا تھا وہاں پہ تو وہ اس کی بھی ایک سال مکمل ہوا اور وہاں پہ بڑا دکھ کا محول ہے لیکن وہ بڑے انرجیٹک قوم ہے انہوں نے بڑا بڑی تعمیر کھڑی کر دی دوبارہ ترکی جو ہے وہ لگتا نہیں کہ اتنا نقصان ماں ہوا تھا تو یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے پہلے تو جنگ مندی ضروری ہے اگر پریزنٹ اردوگان جاتے ہیں وہاں پہ اور پریزنٹ سی سی سے ملتے ہیں تو یہ ٹائمنگز جو سارے لوگوں نے اچھا ملتوی کرتے ہیں تو بھی مسئلہ اور پریزنٹ اردوگان میں جاتے ہیں تو دونوں کھل کے کنیٹولی بات کریں گے فلسطین کے والے سے تو اس سے پہلے پہلے یہ جو نتنیہ ہوا ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا امریکہ بھی بھرپور کوشش کرے گا کہ وہ اس کانفرٹ کو پھیلنے سے روکے سارے ملکوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ نے جنگ مندی نہ کروائی اور یہاں تک تم سات اکتوبر سے کھینچ کے یہ فروری تک لانا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوتیز کرتے ہیں کیا کوئی عراق میں ہوتا ہے کیا سیریہ میں ہوتا ہے پھر آپ جانے اور یہ جانے لوگ پھر ہم سے نہ کہیں کہ ہم نے بار بار جو ہے نا ہم جا کے مذاکرات کروا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پریزنٹ بائیڈن کے لیے سیکٹر بلنکن کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ جو بات آج ایجپشن میڈیا نے کہی ہے کہ سی سی بائیڈن ڈسکس ایفرٹس فور غزہ سیس فائر اس کو وہ جو ہے وہ آہ ڈسکس بروکرنگ سیس فائر ٹھیک ہے نا ایجپٹ ٹوڈے اس کو وہ کل آہ نتن یاہو کو ایک پروپر شٹ اپ کال دیکھے وہ جو جو بگ بگ جگ جگ وہاں جاریت میں دنوں سے آہ اس کو وہ سیس فائر کروائیں گے اور امداد کھلے گی اور یہ جو ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف معاہدہ جا رہا ہے جس نتیج میں فلسطینی ریاست قیام عمل میں آنا ہے کچھ حرصے کے بعد اس طرف یہ معاملات آگے بڑھیں ورنہ یہ معاملات سب کے حد سے نکل جائیں گے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب رازیز کے ساتھ یہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے اس میرے سلیم کو دیجے جاز علانی کے بان جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوست و رشتداروں گردونوہ کے لوگوں کا سب خیال ہکیئے گا اللہ حافظ موسیقی